ایک بار ایک سلیمان نام کے بعد سہا آکاس میں اڑنے والے اپنے اڑن کھٹولے پر بیٹھے کہیں جا رہے تھے بڑی گرمی تھی دھوپ سے وہاں پریسان ہو رہے تھے آکاس میں اڑنے والے گیدوں سے انہوں نے کہا کہ اپنی پنکھوں سے تمہیں لوگ میرے سر پر چھایا کر دو پر گیدوں نے ایسا کرنے سے منہ کر دیا انہوں نے بانہ بناتے ہوئے کہا ہم تو اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں ہماری گردن ہیں پر پنکھ بھی نہیں ہے ہم چھایاں کیسے کر سکتے ہیں سلیمان آگے بڑھ گئے کچھ دورے جانے پر ہے ان کی بھیٹے ہدھ ہدھوں کے مخیہ سے ہوئی سلیمان نے اس سے بھی مدد مانگی وہ چطور تھا اس نے فورا اپنے دل کے سبی ہدھ ہدھوں کو اکٹھا کر کے بادسا ہے سلیمان کے اوپر اچھایا کر دی سلیمان نے بولے میں نے گیدوں سے بھی مدد مانگی تھی وہ میری مدد کر سکتے تھے پر انہوں نے میری مدد نہیں کی ہم گیدوں سے چھوٹے تو ہو پر چطور ادھیک ہو تم سب نے مل کر میری ساہتہ کی ہے میں تم سے بہت ایس انپرسن ہوں تمہاری ساہتہ کوئی اچھا پوری کروں گا تمہاری ساہتہ کوئی اچھا پوری کروں گا بتاؤ تمہاری کیا اچھا ہے مکھیا نے کہا مہراج میں اپنے سبی ساتھیوں سے سلا کرنے کے بعد اپنے اچھا بتاؤں گا مکھیا نے ساتھیوں سے سلا کرنے کے بعد کہا مہراج یہ ہے وردان دیجئے کہ ہمارے سر پر آج سے سونے کی کلنگیں نکل آئیں بعد سہاں سے اور بولے مکھیا اس کا فل کیا ہوگا یہ ہے تم نے سوچ لیا ہے مکھیا بولا ہاں مہراج میں نے خوبے پرامر سے کر کے یہ ہے ورمانگا ہے سلیمان نے پراغھنا سویکار کر لی سبی ہود ہودوں کے سیر پر سونے کی کلنگی نکل آئی لوگوں نے سونے کی کلنگی کو دیکھا تو وہ ہود ہودوں کے پیچھے پڑ گئے تیر سے انہیں مار مار کرے سونا اکٹھا کرنے لگے ہود ہودوں کا ونس اسماپت ہونے پر آ گیا تب مکھیا گھبرا کرے بادسہ ہے سلیمان کے پاس پہنچا اور بولا ہی سونے کی کلنگی کے کارن تو ہمارا ونس اسماپت ہو جائے گا سلیمان نے کہا میں نے تو سرو میں ہی تمہیں چیتاو نہیں دی تھی گھر جاؤ آج سے تمہارے سیر کا تازے سونے کا نہیں سندر پروں کا ہوا کرے گا اور تبی سے ہود ہودوں کے سیر پر پروں کا یہ ہے تازے کلنگی صوبہ پارات ہے ہود ہود ایک بہت ہی سندر پکسی ہے اس کے سیر سریر کا سب سے سندر بھا گئے اس کے سیر کی کلنگی ہوتی ہے ویسے تو یہ ہے اسی سے مٹے رہتا ہے اوپر جیسے ہی کسی ترہے کی آواز ہوتی ہے یہ ہے چوکنا ہو کر پروں کو کھلا لیتا ہے تب یہ ہے کلنگی دیکھنے میں ہوں کسی سندر پنکی جیسی لگنے لگتی ہے اسی کلنگی کے بارے میں تم نے ابھی ایک سندر کہانی بھی پڑی ہے ہود ہود ایک کا سارا سریر رنگ بریگا اور چٹکیلا ہوتا ہے پنک کالے کالے ہوتے ہیں جن پرے موٹی سفی دے دھاریاں بنی ہوتی ہیں گردن کا اگلا حصہ بادامی رنگ کا ہوتا ہے چوٹی بھی بادامی رنگ کی ہوتی ہے مگر اس کے سیرے کالے اور سفید ہوتے ہیں دھوم کا بیتری حصہ سفید اور باری حصہ کالے رنگ کا ہوتا ہے چونس پتلی لمبی تتھا تیکھی ہوتی ہے اس چونس سے یہاں آسانی سے زمین کے بیتر چھپے ہوئے کیڑے مکوڑوں کو ڈھونڈ نکالنا نکالتا ہے اس کی چونسیں ناکھون انکاٹنے والی نہرنی سے بہت ملتی ہے اور سائد اس لئے کہیں کہیں اسے ہزامین چیڑیاں کے لئے کے نام سے بھی پکارتے ہیں ہودھودھے ہمارے دیس کے سبی بھاگوں میں پائے جاتے ہیں تم نے اسے اپنے گھر کے آس پاس ہے اپنی تیکھی چونس سے زمینے کھوڑتے ہوئے اب اس سے دیکھا ہوگا بولتے ہیں یہ ہے تین بار ہپ 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 اسے کچھ کہتا ہے اس لئے اسے اندریجی میں ہپ ہو کہا جاتا ہے ہندی میں اسے ہودھ ہودھ کہتے ہیں دوب میں کیڑا ڈھونڈنے کے کارن ہمارے دیس میں کہیں کہیں اسے بدھوی بھا بھی کہتے ہیں اور سندر کلنگی کی وجہ سے کچھ دیسوں میں لوگ اسے ایسا سلیمان ہے کہہ کر پکارتے ہیں مادہ ہودھ ہودھ تین سے دس تک انڈے دیتی ہے جب تک بچے انڈے سے بھار نہیں نکل جاتے ہیں وہیں انڈوں پر بیٹھی رہتی ہے اٹھتی نہیں ہے نروہ ہی بوجھنے لا کر اسے کھلا جاتا ہے پر دونوں میں سے کوئی بھی گوشلے کی صفائی نہیں کرتا ہے سنسار کے بکھیاتے پکسیوں میں سے ایک ہے یہ ہے ہودھ ہود یہ ہے اپنی سندرتہ کے لئے تو محصور ہے محصور ہے اور پر ایسے فال تو نہیں منایا جا سکتا اور نہیں اس کی بولی میں مٹھا سکتا ہے دنیا محصور ہے Fred محصور ہے موسیقی